میدے میں یا آپ کی چھوٹی آنٹ میں کوئی زخن پین کلرز ادویات کے ساتھ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسلام علیکم ویورز میں حسیب احمد آپ سے مخاطب ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل فرسٹ ایٹ فارمیسی پہ آج کے اپنی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا فاسٹ ٹونٹی ایم جی کیپسول کا یہ ٹونٹی ایم جی میں ہے اس کے علاوہ ٹونٹی ایم جی میں بھی آتا ہے جو کہ آپ کو پاکستانی مارکٹ سے آسانی سے مل جائے گا تو آج ہم جانیں گے اس کے کیا کیا فوائد ہیں اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن تکالیف میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو دھونگا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف برینڈ ایم جس کا فاسٹ جس کو بنا رہا ہے جی سی سی ال فارما ایک اچھا فارما ہے قیمت کی بات کیجئے تو 374 روپیز میں آپ کو یہ چودہ کیپسول کے پیک میں پاکستانی مارکٹ سے آسانی سے ملتا ہے اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دوا کی تو اس کے اندر موجود ہے اومپرازول تو یہ بیسیکلی پی پی آئی گروپ سے ریلیٹڈ دوا ہے یعنی پروٹون پمپ انہیبیٹرز یہ ایسی ادویات ہوتی ہیں جو میدے کی تضابیت کو کم کرنے یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کروائی جاتی ہیں اب جن کنڈیشن میں اس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں پہلے نمبر پر آ جاتا ہے گرڈ گرڈ سے مراد گیسٹریسو فیجل ریفلکس ڈیزیز اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے میدے سے گزا یا تضابیت جو ہے وہ واپس ہماری گزا کی نالی ایسو فیگرز جس کو ہم بولتے ہیں اس میں واپس آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر آپ کو سینے میں جلن ہوتی ہے الٹی متلی کی کیفیت ہوتی ہے حاز محسوس تو ہو جاتا ہے کچھ کھانے پینے کا دل نہیں کرتا یا بعض وقت بلوٹنگ ایشوز ہوتے ہیں پیٹ آپ کو بھرا بھرا فیل لگتا ہے اپنا تو اس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہیں گرڈ میں تو اس کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے زولینجر ایلیسن سنڈروم اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے میدے میں تضابیو جو ہے وہ بہت زیادہ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو بھی بہتر کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے ایروسیف ایسوفیجائٹس اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو یہ گڑ کا مسئلہ زیادہ لمبیر سے تک دیر تک رہتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی گزا کی نالی estoffagus میں جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے تو اس حالت کو بہتر کرنے کے لئے بھی اس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے ulcers میں یعنی اگر آپ کے میدے میں یا آپ کی چھوٹی آنٹ میں کوئی زخم یا ulcer کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے میں اس کا استعمال کروایا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال ڈاکٹرز انیس ایڈز گروپ سے ریلیٹڈ عدویات کے ساتھ بھی کرواتے ہیں یعنی پین کلرز عدویات کے ساتھ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پین کلر عدویات کا استعمال زیادہ لمبیر سے تک کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے مدے میں کوئی زخم یا آل سر کی شکایت ہو سکتی ہے یعنی بچانے کے لیے بھی پریونٹ کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جار ہوتا ہے یا اگر زخم ہو جائے ان پین کلرز عدویات کی وجہ سے تو اس کو ٹریٹ کرنے میں بھی اس کا استعمال کروایا جار ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات کی تو اس کے نقصانات میں آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے لوز موشن ہو سکتے ہیں بعض اوقات کبز کی شکایت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تھکاوت فیل کر سکتے ہیں آپ کمزوری فیل کر سکتے ہیں اس کے استعمال سے اس کے علاوہ اگر آپ اس سے الرجیگ ہوں آپ کی سکن کے اوپر کوئی ریش یا الرجی وغیرہ بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزج کے بارے میں تو ڈیلی کا ایک کیپسول استعمال کروایا جار ہوتا ہے صبح ناشتے سے تقریباً آدھا پونہ گھنٹہ پہلے یا اس کے علاوہ جیسے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پریسکرائب کریں گے آپ نے ویسے ہی اس کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی فاسٹ کیپسول سے ریلیٹڈ امید آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ